تمس ایڈیسن اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ٹینہ اور یہ ہے میری بہن مینہ اور ہمارے ساتھ ہے ٹیٹو آنکھ اندھیرے میں روشنی دیتی ہے سورج دن میں روشنی دیتا ہے اور رات کو ہم لائٹ بلپ آن کر لیتے ہیں ٹینہ بلپ سورج سے بنا ہے ارے نہیں مینا بلپ تو مین میڈ ہے وہ کس نے بنایا تھا ایڈیسن 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 واؤ ٹیٹو کو بھی پتا ہے کہ بلپ تھامس ایڈیسن نے بنایا ہے وہ کون ہے اتنا تو نہیں مجھے پتا آئے فرینڈز مل کر سنتے ہیں تھامس ایڈیسن کی سٹوری پیارے بچوں آج آپ سنیں گے تھامس ایڈیسن کے بارے میں جس نے اس دنیا کا سب سے پہلا کمیشل الیکٹرک بلپ ایجاد کیا نائنٹین سینچری سے پہلے لوگ سورج کی روشنی میں ہی کام کیا کرتے تھے لیکن جیسے ہی سورج گروپ ہو جاتا تو یہ ساری دنیا اندھیرے میں ڈوب جایا کرتی تھی اور کسی بھی کام کا کرنا بہت مشکل ہوا کرتا تھا جی ہاں بچوں یہ تھامس ایڈیسن ہی تھا جس نے اس دنیا کو رات کے اندھیرے میں بھی روشنی دی تو آئیے بچوں آج سنتے ہیں تھامس ایڈیسن کی کہانی تھامس ایڈیسن 11 فیبرری 1847 کو امریکہ میں پیدا ہوئے تھامس ایڈیسن اپنے بچپن میں ایک بہت عجیب و غریب حرکتیں کرنے والا لڑکتا تھا وہ اکثر چڑیا کو کیڑے مکوڑے کھاتا دیکھتا تو سوچنے لگتا کہ شاید کیڑے مکوڑے کھا کر ہم اُر سکتے ہیں تھامس ایڈیسن نے یہ ایکسپیریمنٹ اپنے ایک دوست پہ کیا اور پانی میں کچھ کیڑے مکوڑے مکوڑے مکس کر کر اپنے دوست کو پلائے تھامس ایڈیسن کی انہی حرکتوں کی وجہ سے لوگ سوچنے لگے کہ شاید تھامس ایڈیسن کی دماغی حالت درست نہیں ای یوں اس نے اپنے دوست کو کیڑے کھلا دیا اس نے ایسا کیوں کیا تھی نا ارے وہ تو صرف ایک ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا بہتر ہے چکر کی سٹوری سنے تھامس ایڈیسن اپنی سکول سٹڈی میں بھی بہت سلو تھا ایک دن اس کی ٹیچر نے اس کی ماں کو خط لکھا کہ آپ کے بیٹے کی دماغی حالت درست نہیں اس لئے کل سے اس کو سکول مت بھیجیں تھامس ایڈیسن نے اپنی ماں سے پوچھا کہ وہ سکول کیوں نہیں جائے گا تو اس کی ماں نے کہا یہ سکول بہت چھوٹا ہے اس سکول کے پاس اچھے ٹیچرز بھی نہیں اس لئے میں اپنے جینئس بیٹے کو خود پڑھاؤں گی اس طرح ایڈیسن کی ماں نے ہوم سکول شروع کیا اور ایڈیسن کو خود سے پڑھانا شروع کیا ایڈیسن سارا وقت کتابیں پڑھتا رہتا تھا اور مختلف قسم کی چیزوں کے بارے میں بھی سوچا کرتا تھا جب وہ اپنی پڑھائی سے فارغ ہو جاتا تو وہ اپنے ہی گھر میں مختلف قسم کی ایکسپیرمنٹس بھی کیا کرتا تھا تھومس ایڈیسن کو بچپن ہی سے سائنس میں بہت دلچسپی تھی اس لئے صرف نو سال کی عمر ہی میں انہوں نے اپنے گھر میں ایک لی باٹری بنوائی جہاں وہ ہر وقت مختلف قسم کی ایکسپیرمنٹس کیا کرتا تھا پیارے بچو تھومس ایڈیسن اپنے بچپن میں ریلوے سٹیشن پر ویجیٹیبلز، ٹوفیز اور نیوز پیپر بھی بیچا کرتا تھا وقت گزرتا گیا ایک دن ایڈیسن کی ماں بیمار پڑ گئی اور ڈاکٹر نے کہا کہ سرجری کے لیے ہم لوگ صبح کا انتظار کریں گے کیونکہ اس وقت اندھیرہ ہے اور اندھیرے میں سرجری کرنا ممکن نہیں ایڈیسن کی ماں بہت تکلیف میں تھی اور یہ دیکھ کر ایڈیسن بہت پریشان ہوا تو پیارے بچو یہی وہ وقت تھا جب ایڈیسن نے سوچا کہ رات کی اندھیرے کو روشنی میں کیسے بدلا جائے پھر ایڈیسن کے مائن میں ایک آئیڈیا کلک کیا انہوں نے سوچا کہ ایک الیکٹرک بل بھی اس مسئلے کا حل ہو سکتا ہے ایڈیسن نے ڈیسائر کیا کہ وہ ایک سٹرانگ فیلمنٹ انوینٹ کریں گے جس کے ساتھ بل بل نہ تو جلد جلے گا بلکہ اس کی روشنی بہت دنوں تک رہے گی ایک سٹرانگ فیلمنٹ انوینٹ کرنے کے لیے ایڈیسن نے مختلف قسم کے تجربات شروع کیے سب سے پہلے انہوں نے میٹل وائر کو ٹرائی کیا لیکن میٹل وائر کے ساتھ وہ فیلمنٹ نہیں بنا سکے بلکہ بلب کو آگ لگ گی ایڈیسن نے ہمت نہیں ہاری بلکہ اپنی کوشش کو جاری رکھا انہوں نے مختلف درختوں کی لکڑیوں کو بھی ٹرائی کیا 999 ٹائمز ایڈیسن اپنے تجربات میں ناکام رہا اور پھر بیمبو سٹک کے ساتھ اس کا تجربہ کامیاب ہو گیا اور یہ بل چاس دنوں تک روشن رہا اس طرح 1879 میں تھومس ایڈیسن دنیا کا سب سے پہلا الیکٹری کمرشل بل بھنانے میں کامیاب ہو گئے تو پیارے بچوں ایڈیسن کے ساتھ آج کا دن کیسا رہا اچھے بچے وہی ہوتے ہیں جو کامیاب لوگوں کی زندگیوں سے سبق سکھتے ہیں آپ کو ایڈیسن کی زندگی سے کیا کیا سبق ملے آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اس سے پہلے ہم پوچھیں گے ٹینہ اور مینا سے کہ ان کو ایڈیسن کی لائف سے کیا سبق ملا واو تھومس ایڈیسن کی سٹوری کتنی انٹرسٹنگ تھی ہے نا دوستو تھومس ایڈیسن کی سٹوری سے مجھے بہت سیکھنے کو سبق ملا ہے کہ کبھی ہارڈ نہیں ماننی چاہیے اور مہنت سے کام کرنا چاہیے مینا کیا تمہیں بھی کوئی سیکھنے کو سبق ملا ہے ہاں بجے بھی ایک سبق ملا ہے کہ اپنے دوستوں کو کبھی بھی کیرا نہیں کھلانا چاہیے ہاں بھی کیا سبق ملا ہے تو اس ایڈیسن